جی بچو آج ہم ہائیڈرالکس کے بارے میں پڑھیں گے ایٹھ کلاس کی آکسفورڈ سیکنڈری سائنس کا چپٹر نمبر ایٹھ بچو ہائیڈرالکس یا ہائیڈرالکس سسٹم ایک ایسے سسٹم کا نام ہے جس میں مختلف ڈائیامیٹرز کے پسٹنز کو لیکویڈ کے ذریعے آپ اس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے پسٹن کیا چیز ہے پسٹن ایک ایسی ڈیوائیس ہے جو پریشر کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہائیڈرالکس کا ورکنگ پرنسپل یہ ہے کہ لیکویڈز ڈسٹریبیوٹ ڈا پریشر ایکولی ان آل ڈائریکشنز یعنی جب لیکویڈ پہ پریشر اپلائی کیا جاتا ہے تو لیکویڈز اس پریشر کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ہر طرف اس سے پہلے ہم نے جب فارمولا پڑھا تھا پریشر کا تو ہم نے کہا تھا پریشر is equal to force over area اس فارمولا کی مدد سے اگر ہم فورس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو فورس will be equal to pressure into area یعنی پریشر اور area کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمیں فورس حاصل ہوتی ہے اب اس چیز کو ہائیڈرالکس میں کیسے جوز کیا جاتا ہے ڈائیگرام سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے اس تصویر میں دو پسٹن نظر آ رہے ہیں یہ پسٹن جس کا ڈائیومیٹر کم ہے اور یہ والا پسٹن جس کا ڈائیومیٹر زیادہ ہے یعنی یہ چھوٹا پسٹن ہے اور یہ بڑا پسٹن ہے اور ان کے درمیان میں یہ ٹیوبنگ میں پائپ لائن کے اندر ہمیں آئل نظر آ رہا ہے لیکوڈ موجود ہے تو اگر ہم اس پسٹن پہ پریشر ایگزرٹ کریں پریشر انکریز کریں تو یہ پریشر جو ہے لیکوڈ آل ڈائیریکشن میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور جو پریشر آپ یہاں اپلائی کر رہے ہیں اس سمال ڈائیومیٹر والے پسٹن کے اوپر وہی پریشر آپ کو یہاں ملے گا اس بڑے پسٹن پہ اب ہم نے یہ کہا کہ فورس ایگول ٹو پریشر انٹو ایریا اس میں دیکھئے ان دونوں پسٹن میں پریشر تو سیم ہے یہ پریشر یہاں ہے وہی پریشر یہاں ہے فرق کہاں آ رہا ہے ایریا میں اگر اس پسٹن کا ایریا سپوز ون سکیر میٹر ہے اور اس پسٹن کا ایریا ٹو سکیر میٹر ہے تو بچو فرق کے آ جائے گا آپ یہ ویلیوز اس ایکویشن میں پوٹ کیجئے let's say کہ پریشر ہم کہتے ہیں 50 نیوٹن ہے اس پسٹن پہ بھی اور 50 نیوٹن ہے اس پسٹن پہ بھی یہاں جو فورس ہوگی اس پسٹن پہ ہم اس میں جب ویلیوز پوٹ کریں گے 50 into 1 تو یہ آنسر ملے گا 50 نیوٹن اس سمال پسٹن کے اوپر جو فورس اپلائی ہو رہی ہے وہ 50 نیوٹن ہے سیم پریشر جب یہاں آئے گا اس بڑے پسٹن کے اوپر 50 نیوٹن لیکن چونکہ اس کا ایریا 2 سکیر میٹرز ہے تو جو فورس جہاں اپلائی ہوگی جو فورس جہاں ایکزرٹ ہوگی وہ ہو جائے گی 50 into 2 is equal to 100 نیوٹن یعنی فورس کو ہم نے ڈبل کر لیا اس ہائیڈرالک سسٹم کے ذریعے یہی بنیادی اصول بھی ہے ہائیڈرالک کا اور یہی اس کی اپلیکیشن بھی ہے کہ ہم ایک پسٹن پہ سمالر فورس اپلائی کر کے ایک دوسرے پسٹن پہ جس کا ایریا زیادہ ہوتا ہے جس کا ڈیومیٹر زیادہ ہوتا ہے ہم اس فورس کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 2 times 3 times 4 times depend کرتا ہے اپلیکیشن کے ہاں ہیں ہائیڈرالک سسٹم کی ہائیڈرالک پریس ہوتا ہے جو کارٹن کی بیلز وغیرہ بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے یعنی کپاس کی گانٹھیں تیار کرنے میں استعمال ہوتا ہے پریشر بریکس جو ہیں بریکس لگانے کی